ایف آئی ایو کو اس کے اوپر رسرچ کرنی چاہیے اداروں کو اس کے اوپر رسرچ کرنی چاہیے اسلام علیکم دوستو بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں اون لائن لون اپلیکیشن بین کیوں نہیں ہو رہی بہت ساری اپلیکیشن کو گوگل پلے سٹور سے ریموو کر دیا گیا ہے لیکن پانچ ایسی میجر اپلیکیشن ہیں جس میں سب سے پہلے بروقت ہے ایزی لون ہے سمارٹ کرزہ ہے ضرورت کیش ہے اور ادار پیسہ ہے یہ پانچ ایسی میجر اپلیکیشن ہیں جو کہ ابھی تک پاکستان میں ور کر رہی ہیں اور دھڑلے سے کام کر رہی ہیں ان کی ایڈ بھی چل رہے ہیں لوگوں کو لون بھی دے رہے ہیں لوگوں سے ریکاوریاں بھی واپس کر رہے ہیں اب یہ بین کیوں نہیں ہو رہی گورنمنٹ نے ان کو رجسٹر کیوں کیا ہے گورنمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کام کیسے کر رہے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہوئے کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر کی کیا باتیں ہیں وہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو بین کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ کے کاغذوں میں انہوں نے بتایا ہوئے کہ ہم لوگوں کو لون پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو شرع سود ہے وہ بہت کم لیتے ہیں مائنر سی لیتے ہیں اور پاکستان میں تقریباً خر بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ لون اپلائی کرتا ہے اب جو بندہ لون اپلائی کرتا ہے اس کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں وہ اس میں پھس جاتا ہے اس دلدل میں پھس جاتا ہے اب اگر وہ لون اپنا ریپے نہیں کر پاتا یا آہستہ آہستہ اس کا لون زیادہ ہو جاتا ہے وہ بار بار لون لیتا ہے ریکور کرتا ہے لیتا ہے ان کو ریکوری دیتا ہے پھر لے لیتا ہے اس کی لیمٹ انکریز ہو جاتی ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ پینتیس ہزار یہ لون جس بندے کو دے دیتے ہیں پچاس ہزار پچپن ہزار انہوں نے واپس لینا ہوتا ہے اب وہ بندہ پچپن ہزار واپس نہیں دے سکتا وہ یا تو کسی دوسری اپلیکیشن سے لون لیتا ہے یا وہ ریکوری ان کی روک دیتا ہے جب روک دیتا ہے تو ان کو کالز پہ کالز کالز پہ کال خراس میٹ پریشان ڈپریشن اگر وہ لون نہیں دیتا تو اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ آور ڈیو میں چلی جاتی ہے اماؤنٹ انکریز ہوتی جاتی ہے ایسے میں کیا ہو سکتا ہے یہ پانچ ایسی اپلیکیشن جو کے رجسٹر ہیں یہ آپ کے خلاف کیا ایکشن لے سکتے ہیں یہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے قانونی کاروائی تو کھوئی کار نہیں سکتے آپ کے گھر آنی سکتے کچھ نہیں کر سکتے صرف ایک کام کر سکتے ہیں آپ کا نام ڈیفارٹ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں اب اگر آپ کا نام ڈیفارٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اسے آپ کو کیا نقصان ہوگا اسے آپ کو صرف ایک نقصان ہوگا کہ کوئی بینک آپ کو لون نہیں دے گا یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے بینک سے اگر آپ ویسے بھی لون لینے جائیں اگر آپ ایک میڈل کلاس لوگ ہیں جس بندے نے لون اپلیکیشن سے پانچ سات ہزار یا دس پندرہ ہزار کا لون لیا ہے وہ کوئی لینڈ لائٹ بندہ نہیں ہے وہ غریب آدمی ہے اگر وہ بینک کے پاس جاتا ہے تو بینک اس کو کتنا لون دے گا ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کوئی بینک آپ کو لون نہیں دے گا ڈیڑھ لاکھ بھی تب دے گا یا تو آپ کا چھوٹا موٹا کوئی اپنا کاروبار ہے دکان ہے اور اس کاروبار کو کرتے ہوئے آپ کو تین سال کرسہ ہو گیا ہے یا آپ کسی ایسی ارگنائزیشن میں جوب کر رہے ہیں جو کہ آپ کی سیلری بینک میں آ رہی ہے اور آپ کی سیلری جو پچیس سے تیس ہزار پر منت ہے پھر بینک آپ کو ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک کا لون دے گا یہ جو آپ مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر ایسی بیشمار ویڈیوز ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ بینک سے آپ پچاس لاکھ تک کا لون لیں بینہ سودھ لون لیں ایسا نہیں ہے کوئی بینک بھی آپ کو سودھ کے بغیر لون نہیں دیتا اب اگر آپ ڈیفارڈ ہو چکے ہیں تو بینک آپ کو لون نہیں دے گا آپ کا کتنا لوس ہوا ڈیڑھ لاکھ روپے کا کیونکہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ بینک آپ کو لون دے گا ہی نہیں اگر آپ کا لاکھوں کروڑا روپے کا کاروبار ہے تو پھر آپ کو بینک زیادہ لون دے گا اگر آپ کی بینک کے ساتھ ٹرانزیکشن اچھی ہو رہی ہے اور دوسری چیز یہ اگر کوئی غریب آدمی بینک میں جاتا ہے لون لینے کے لیے وہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے لون چاہیے یا مجھے گھر چاہیے یا میں نے کار لینی ہے یا میں نے بائک لینی ہے بینک کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے بینک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دو گرنٹیڈ ہونے چاہیے آپ کی سیلری سلیپ ہونی چاہیے یا آپ کا اپنا بزنس ہونا چاہیے اگر آپ میڈل کلاس ہیں اور بینک میں آپ گھر لینے کے لیے چلے جاتے ہیں یا پندرہ بیس لکھ لون لینے کے لیے چلے جاتے ہیں آپ کو ایسی فلم سنائی جاتی ہے کہ وہ آپ اس کے اہل ہی نہیں ہے آپ کو وہاں پہ گمہ پھرا کے بینک سے واپس بیج دیا جاتا ہے اگر کوئی بزنس مین بندہ بینک میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ مینجر کے روم میں اس کو بٹھایا جاتا ہے اس کے پوچھے بغیر پانی کا گلاس اس کا جو آفیس بوائے ہوتا ہے اس کے آگے رکھ دیتا ہے جو اس کا کسٹمر ہوتا ہے بینک مینجر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جب وہ پانی پی لیتا ہے ان کی گپ شپ ہو جاتی ہے ساتھ ہی ایک ٹی بیک والی چائے ساتھ میں پرچ میں آ جاتی ہے بینک مینجر ان سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ایک نیا پروڈیکٹ شروع کرنا ہے مجھے پچاس لاکھ روپیا چاہیے یا ایک کروڑ لون چاہیے مینجر کہتا ہے سر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے آئی ڈی کا ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں آپ یہاں سے گھر چلے جائیں جیسی لون اپروو ہوگا آپ کو میسیج آجے گا میل آجے گی دوسرے دن اس بندے کا لون اپروو ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بزنسمن آدمی ہے بینک مینجر جانتا ہے کہ اس بندے کے سر پہ ہمارا بینک کھڑا ہے اس طرح کے جو لوگ اپنا کروڑوں روپیا لاکھوں روپیا بینک میں جمع کرواتے ہیں انہی کی وجہ سے بینک کے کاروبار چلتے ہیں بینک کا سرہ سسٹم سرہ نظام چلتا ہے اگر کوئی غریب آدمی بینک سے لون لینے جاتا ہے تو بینک جانتا ہے کہ اس کو ہم نے پیسے دینے ہے اس نے پتہ نہیں واپس دینے ہے نہیں دینے مر جائے گا یہ پہلی غریب ہے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا ہم لائن میں لگ جائیں گے بینک غریب آدمی کو لون ہی نہیں دیتا نہ گھر دیتا ہے نہ گاڑی دیتا ہے نہ لون دیتا ہے آپ کسی بھی بینک جا کے یہ ایکسپریمنٹ کر لیں اگر آپ میڈل کلاس ہیں تو بینک آپ کو صحیح طرح سے آپ سے بات ہی نہیں کرے گا آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گا آپ کو وہاں سے بل آہر اپنے کان بند کر کے نکلنا پڑے گا کہ یہ یہاں پہ جو دال گلنے والی نہیں ہے مجھے یہاں سے پیسے نہیں مل دیں اگر بینک لون دیتا ہے ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے پاس پہلے پیسے مجود ہوتے ہیں اور وہ اس بینک میں پڑے ہوتے ہیں یا کسی دوسرے بینک میں پڑے ہوتے ہیں تو مینجر ان کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ اچھے بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ اپنا اکاؤنٹ ہمارے بینک میں اوپن کرے یہ اپنا پیسہ ہمارے بینک میں رکھوائے اور اس پیسے کو ہم یوٹلائز کر سکے آئی خوبصوہ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب اگر آپ ڈیفارٹ ہو گئے ہیں تو پریشانی کس چیز کیے بھئی ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تو بینک نے آپ کو لون اند دینا تو آپ کیوں روتے ہو کیوں پریشان ہوتے ہو کہ میں ڈیفارٹ ہو گیا ہوں اب میں کیا کروں اگر آپ کو ان فیوچر ضرورت پڑتی ہے پیسوں کے بینک سے لون لینا ہے چاہے آپ پانچ لاکھ لیتے ہیں ڈیڑھ لاکھ دیتے ہیں جتنی بھی آپ بھائی اپنے بھائی کا نام پہ لون نکلوا لیں اپنی بیوی کا نام پہ نکلوا لیں اپنے خصبن کے نام پہ نکلوا لیں اپنے کسی ریلیٹیو کے نام پہ نکلوا لیں اگر آپ ڈیفارٹ ہو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہونا چاہیے سب لوگوں کو ڈیفارٹ ہونا چاہیے بینکوں کو بھی پتا چلے کہ یہ جو لون اپلیکیشنز ہیں انہوں نے تو ہمارے کسمر خراب کر دیئے انہوں نے تو ہمارا سارا نظام خراب کر دیا ہے ہر بندے کو ڈیفارٹ کر دینا چاہیے ان لون اپلیکیشنز ہیں پاکستان کو پتا چلے کہ لون اپلیکیشن جن کو ہم ریجسٹر کر رہے ہیں یہ تو آدھے سے زیادہ پاکستان دیو ڈیفارٹ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر مکمل اس کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے کہ لون اپلیکیشن لون دیتے کیسے ہیں ان کی شرح سود کتنی ہے ایڈوٹائزمنٹ کیسے دکھا رہے ہیں ایف آئی ایو کو اس کے اوپر رسرچ کرنی چاہیے اداروں کے اس کے اوپر رسرچ کرنی چاہیے پھر ان کو پتا چلے گا لون اپلیکیشنز کیسے ورک کر رہی ہیں یہ سب فراد کر رہے ہیں بروقت کا نام آپ نے بہت سنا ہے اس ٹائم ٹوپ پہ جا رہا ہے سٹارٹنگ میں پنتالیسو بہت میکسیمم جس کی بڑی اچھی ٹرانزیکشن ہے اس کو پنتالیسو کا لون دیتے تھے سوری ورنہ یہ پچی سو تین زار کا لون دینا سات دن کے لیے اس کے بعد لون واپس کرنا چھڑے دن کولز آ جانی جب اس بندے کی لیمٹ اور دوسری چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی جب بروقت سٹارٹنگ میں آئی جب بھی کسی کو فرس ٹائم لون دیتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کا جو لون ہے اپروو ہو گیا ہے جتنا بھی پچی سو پہنتیسو پنتالیسو آپ نے واپس کر دیں ایک دن پہلے جب کول آتی تھی تو نیکس لون آپ کو پچیس ہزار کا ملے گا اپرووول آپ کو مل چکی ہے اب فوری طور پر آپ یہ پی کریں فوروں سے آپ پچیس ہزار لون کے لیے اپلائی کر دیں آپ ایخل ہو چکے ہیں تو بندہ سوچتا تھا یار یہ پچیس ہزار مجھے مل جے گا چلو میں اپنے معاملات بہتر کرلوں گا یہ چار ہزار پانچ ہزار ان کو فڑا فڑ ریپے کرتے ہیں اسی ٹائم بروقت والوں نے فراد کیا ہے جب لوگ ان کو لون ریپے کرتے رہے ہیں کسی بندے کو پچیس ہزار لون نہیں ملا اگر کسی کو ملا ہے میں جھوڑ بول رہا ہوں میرے پاس پروف پڑے ہیں میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھی ہیں میرے بہت کلوز جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے بروقت سے سٹارٹنگ میں لون لیا اور ان کو اکسایا گیا کہ آپ کو پچیس ہزار کا لون ملے گا لیکن بعد میں بھی ان کی لیمٹ جو ہے اگر پنتالیس ہزار ملا تو پانچ ہزار کر دی اگر پانچ ہزار ملا تو پچ پنس ہزار کر دی ہے آہستہ آہستہ ان کو اوپر لے کے گئے ہیں لیکن جب تک وہ پنتیس ہزار تک گیا ہے ستر ہزار ان سے ویسے لوڑ کے کھا گئے ہیں سودگی شکل میں تو یہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں ادارے ان کو ریجسٹر کر رہے ہیں ایسی سی پی ان کو ریجسٹر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اب میسیج آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے صرف ریجسٹر لون اپلیکیشن سے لون اپلائی کرنا ہے بھئی جب یہ سٹارٹ ہوئی ہیں لوگوں کو کتنا لوٹا ہے انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہی ہونی چاہیے جو لوگ سٹارٹنگ سے ان کے چنگل میں پھسی ہوئے ہیں ان کا کیا برسور ہے لاس میں میں صرف اتنے کیا نہ چاہوں گا کہ اگر آپ ڈیفارڈ ہو رہے ہیں تو بے فگر ہو جائیں بینک آپ کو ویسے بھی لون دینے والا نہیں ہے ڈیفارڈ کا مطلب یہی ہے بینک آپ کو لون نہیں دے گا باقی زندگی کے سارے معاملات آپ کے چلتے رہیں گے آپ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں آپ بینک میں اکاؤنڈ بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں نہیں ملے گا تو آپ کو لون نہیں ملے گا اور آپ کو نہ ہی لون ملے تو بہتر ہے کوشش کریں آپ اپنی محنت سے پیسے کمائیں اور آپ لون دینے والے بنیں لینے والے مت بنیں ترقی کریں اپنے کاروبار کو اپنے بزنس کو انکریز کریں نوکریوں چوکریوں کے چکروں میں انمت پڑیں یہ کچھ نہیں ہے انوکریوں کے چکر میں پڑھیں گے تو آپ ساری زندگی ملازمت ہی کرتے رہیں گے کچھ ایسا کریں کہ آپ اپنی لائف کو بہتر کر سکیں لون شون کے چکروں میں مت پڑھیں بینک نہیں دیتا لون نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس وڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ